موسیقی اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ عمان میں رکھیں فوڈی سریڈی میں آج ایک بہت ہی مزہدار مفنز سٹرابری مفنز کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں چونکہ آج کل سٹرابریز کا سیزن ہے اس لئے کہ مفنز میں نے آپ لوگوں کے لئے تیار کیا ہیں یہ بہت ہی مزہدار ہوتے ہیں اس سے پہلے کہ اس کے انگریڈنس کیا ہیں میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں سٹرابری مفنز کے انگریڈنس کے طرف سٹرابری مفنز بنانے کے لئے یہاں ہمارے پاس میدہ ہے جو میں نے ڈیڑ کپ میدہ لیا ہے اس میں پونا کپ جو ہے وہ میں نے چینی لیا ہے جس کو میں نے گرائند کر لیا ہے یہ کسٹر شوگر ہے ہمارے پاس پونا کپ اس کے الابہ اس میں ایک کپ جو ہے وہ سٹرابری ہے جن کو میں نے اسرہ سے بہت چھوٹے پا Sem co someter جو ہے وہ اس کو چاپ کر لیا ہے پونا کپ ہمارے پاس دودھ ہے جتنی ہمیں ضروریت ہوگی اپنیے گھر ہو وہو کیلئی سے گھر ہے دارچین پاورو ہے صوتا ہے جو میں نے 1.5 teaspoon لیا ہے 1 1 4 teaspoon اس کے اندر بیکنگ سوٹا ہے اس کے علاوے اس میں نمک ہے جو 1 4 teaspoon ہے اور 1 teaspoon لیول کر کے اس کے اندر جو ہے وہ دالچینی پاوڈر ہے اور دالچینی پاوڈر کا میں نے چھان لیا ہے اس میں ہم 100 گرام جو ہے وہ مکھنی استعمال کریں گے یہاں ایک بڑی پلیٹ کے اندر جو ہمارے پاس میدہ ہے اس میدے کو چھان لیں گے اس میں بیکن پاورڈر، بیکنگ سوڈا اور داچینی پاورڈر جو ہے یہ بھی مکس کر لیں گے میدے کو چھانے کے بعد جو نمک ہمارے پاس ہے یہ اس میں مکس کر لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے اب اس کو میں سارا اس میں مکس کر لوں گے میدے کو اب ہم ایک سائٹ پہ رکھیں گے یہاں ایک بڑے بال کے اندر سب سے پہلے جو ہمارے پاس مکھن ہے اس مکھن کو بیٹ کر لیں گے مکھن اور چینی کو ایک ساتھ بیٹ کر لیں گے سائٹ سے مکھن اور چینی کو درمیان میں لے آئیں گے مکھن اور چینی کو تقریباً دو منٹ تک بیٹ کرنے کے بعد جو ہمارے پاس انڈے ہیں اب یہ میں اس میں ایک ایک انڈا ڈالوں گی اور اس کو ہم بیٹ کر لیں گے ایک انڈا ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑی در بیٹ کرنے کے بعد اب ہمارے پاس جو دوسرا انڈا ہے وہ بھی اس میں ڈال کے اس کو بیٹ کر لیں گے دونوں انڈوں کو باری باری بیٹ کرنے کے بعد اب ہمارے پاس جو یہ میدہ ہے یہ اس میں میں تھوڑا سا میدہ اس کے اندر ڈالوں گی اور اس کو اس میں فول کر دیں گے جو دودھ ہمارے پاس ہے اس میں تھوڑا سا دودھ ڈالیں گے اب جو باقی بچا ہوئے میدہ ہے اس میں ہم نے جو سٹرابیریز چاپ کر کے رکھیں تھیں اس کو اس میں فول کر لیں گے میدے کے اندر تمام سٹرابیریز بہت اچھی طرح سے یہ کوٹ ہو چکی ہیں اب جو ہم نے مکھین کے بیٹر کے اندر اس کو بھی اس کو سارا ڈال دیں گے اس میں دودھ ڈالوں گی اور پھر ہم اس کو فول کریں گے سٹرابیریز کو اور میدے کو بہت اچھی طرح سے اس میں دودھ کے ساتھ فول کر گیا ہے اب جو ہمارے پاس یہاں پہ مفن سٹرے کے اندر میں یہ لائنر جو ہے یہ لگا دوں گی یا میں نے اس طرح سے لائنر اس میں لگا دیا ہے اب ہم ایسا کریں گے جو بیٹر ہم نے تیار کیا ہے اس میں سے اس کے اندر ایک ٹی بل سپون جو ہے وہ میں اس کے اندر ڈالوں گے اور اس کو ہم بیک کرنے کے لیے رکھیں گے اس کو فول اوپر تک نہیں بھریں گے اس لیے کہ اس میں بیکن پاوڈر اور بیکنگ سوڈا بھی ہے اس کو پھولنے کے جو ہے وہ جگہ اس کو اس کے اندر دینی ہے تمام بیٹر اس کے اندر مفنس میں ڈال دیا ہے اب ہم اس کو بیکنگ کے لیے رکھتے ہیں یہاں دیکھشی تقریباً پچیس منٹ سے میں نے اس کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اب اس دیکھشی کے اندر سب سے پہلے میں نے اس میں سٹینڈ رکھ دیا ہے اور سٹینڈ کے اوپر یہاں مفنس ٹری رکھ دیں گے اور اس کو کور کر دوں گے مفنس بیک ہو چکے ہیں چھوڑی بلکل ساف نکلی ہے پندرہ منٹ میں یہ بیک ہوئے ہیں اب میں اس کی ٹری جو ہے وہ بہر نکالتی ہوں سٹرابری مفنس بلکل تیار ہیں پندرہ منٹ میں ان کا جو بیکنگ ٹائم ہے وہ پندرہ منٹ ہے بہت اچھے کہ پندرہ منٹ میں بیک ہو چکے ہیں اور بہت ہی مزہدار ہوتے ہیں ٹری ٹائم میں بھی آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں اور بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں میری کے ریسیپی آپ کو پسند آئے تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل ایک آن کو ضرور پریس کریں اور ہی اپچن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکیں